بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویوز امید ہے کہ آپ قریہ سے ہوں گے تو ناظرین الشفا دوا خانے کی جانب سے میں ہوں معالج حکیم محمد مانت علی مغل جو کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ناظرین آتے ہیں نئی انفارمیشن کی جانب جس کا نام ہے اندارتا عائشہ شبگوری ایمورال اوپیا یہ ایک آنکھ کا مرض ہے طریف مرض مریض کو رات کو ہندیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا یہ مرض داراصل اندہ پان کی ایک قسم ہے وجوہاد عام جسمانی کمزوری تیز دوب کا آنکھوں پر پڑنا تکاوت ملیریائی زہر رات کو مطالع کرنے کا ہے گائے کہ یہ ورسہ میں ملتا ہے گائے بطورے وبا بھی پھیل جاتا ہے علامات مریض اندیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نظر کچھ نہیں آتا آنکھوں کو تیز دوب بچانے کے لیے چشمہ لگائیں خراب خراب اور ناکس روشنی میں کام کرنے اور بریق بنائی سے بریز کریں تو ناظرین آتے ہیں نسخے کی جانب اور سلمے کی جانب اس میں کیا کیا فارمولہ ہے اور کیا اجزاء ہیں تو ناظرین جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ بیل کا بٹن دبا دیں کیونکہ ہماری نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین یہ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اور مکمل دیکھیں بھی تو ناظرین آتے ہیں نسخے کی جانب اور فارمولے کی جانب اور اجزاء کی جانب اس میں کیا کیا اجزاء ہیں نمبر ایک مرچ سفید دس گرام نمبر دو مرچ سیاہ دس گرام نمبر تین مغان دس گرام تینوں کا سرمہ بنا لیں اسی طرح سرمہ تیار ہوگا ایک سلائی دائیں آت میں ڈالیں اور ایک سلائی بائیں آت میں ڈالیں تو ناظرین یہ سرمہ بنائیں اور بہت ہی اس کے اچھے ریزلٹ ہیں تو ناظرین چھپ گوری کے مریضوں کو بکرے کا جگر کلانا مفید ہے اور رات کو کھانا دینے سے بھی مریض کو آرام ملتا ہے یعنی کہ رات کو کھانا نہیں دینا چاہئے اس سے بہت اچھے ریزلٹ ملتے ہیں تو ناظرین یہ سرمہ بنائیں اور فیدہ اٹھائیں اگر یہ سرمہ نہ بنا سکیں تو ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو یہ سرمہ ٹی سی ایس اور پارسل کے ذریعے بیج دیں گے شکریہ و سلام